اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل پنجابی فوڈ بلوگر پہ آپ کو خوش آمدید ویورز آج کی جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں وہ ہم آج بنائیں گے تندوری چکن بروسٹ کی جس کے لیے ہم نے دو عدد لیگ اور تھائی پیس لیے ہیں جن کا جو نیٹ ویٹ ہے وہ تقریباً ہاف کے جی یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہوگا اس کو ہم نے کٹ لگا لینے ہیں ایک کٹ اس سائیڈ پہ لگائیں گے اور تین کٹ دوسری سائیڈ پہ ہم اس کے لگا دیں گے تاکہ جو ہم مسالے اس کے اوپر لگائیں گے وہ اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو جائیں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے اس کے اندر سب سے پہلے ہم دہی ایڈ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون دہی کو آپ نے پھینڈ لینا ہے پہلے اچھی طرح سے پھر اس کے اوپر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایک لیمون کا راس ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد چارٹ مسالہ ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد چکن ٹک کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ والا ون ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے اس میں ایک یلو فوڈ کلر ہے اور ایک اورنج فوڈ کلر ہے دونوں ٹو ٹو پینچ لیے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون ہم سرکے کا ایڈ کریں گے اگر آپ تھوڑا سا کھٹا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر لیجئے گا یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہافٹی سپون اس کے اندر ڈالی ہے ریڈ چلی پیسی ہوئی وہ بھی اس کے اندر ہافٹی سپون ایڈ کی ہے نمک بھی ہافٹی سپون ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہلڈی پاورڈر وہ بھی ہافٹی سپون اس کے اندر ایڈ کیا ہے یہ سارے مسالے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر کوٹ کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مسالوں کو جو ہم نے کٹ لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اچھی طرح سے ان کو لگا لیں گے اس کو لگا کے آپ نے میری نیشن کے لیے آپ نے چار سے پانچ گھنٹے دینے اگر نہیں دے سکتے تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے بعد بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اوپر لگا دیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اتنے بڑے یوٹیوب پہ آپ ہمیں کیسے سرچ کریں گے ابھی اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ایک فرائنگ پین لیں گے اس کے اندر وان ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس کے اندر ہم یہ دونوں پیس اس کے اندر ایڈ کریں گے اور جو مسالہ بنا ہوا تھا دہی والا وہ سارا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ہلکی آنچ پہ دم والی آنچ پہ اوپر ڈھکن دے کے اس کو رکھ دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے سائیڈیں اس کی دونوں چینج کرتے رہنا ہے کبھی دوسری سائیڈ پلٹ دی کبھی دوسری سائیڈ پلٹ دی لیکن آنچ آپ نے ہلکی ہی رکھنی ہے تاکہ یہ جلے نہیں یہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے یہ تقریباً بیس منٹ بعد میں نے دیکھا ہے تو یہ اس کی شکل نکل آئی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست خوبصورت لک آئی ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں آپ اس کو ویسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ سلاد اور دہی والا رائتہ اس کے اندر تھوڑا سا پدینہ اڈ کیا ہے اور نمک اڈ کیا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ اڈ کیا ہے اس کے اندر رائتے کے اندر یہ دیکھیں کتنا سافٹ اور نرم بن ہے اب یہ بہت گرم ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت یمی اور بہت مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے آپ نے لازمی اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستوں عزیزوں اور اشتہداروں اور گروپس وغیرہ میں اللہ حافظ